موسیقی 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 آپ کو اسلامی نظام کے قیام کے لئے جدو جہد کرنی چاہیے آپ حدود انفرازی طور پر نافذ نہیں کر سکتے لیکن دوسری بات میں مرتد کی جانب آؤں گا دیکھیں احمدی حضرات یا قادیانیوں کے حوالے سے گفتو ہو رہی ہے اس وقت ان کی سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن اس وقت زندہ ہیں جو فرس جنریشن ارتداد تو یہ ہوتا ہے کہ کسی نے اسلام کو قبول کیا اور وہ پھر اسلام کو چھوڑ کے کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے جو اس وقت سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن موجود ہے قادیانی حضرات کی وہ اس ارتداد کی تعریف پر پوری نہیں اترتی کہ آپ کہیں کہ وہ مرتد ہیں کیونکہ آپ کے آپ جس کو اسلام سمجھتے ہیں آپ جس کو اسلام کہتے ہیں انہوں نے اس اسلام کو کبھی قبول ہی نہیں کیا انہوں نے ایک قادیانی گھرانے میں احمدی گھرانے میں آنکھیں کھولی ہیں تو ارتداد کی بات تو وہاں پر ارلیونٹ ہو جاتی ہے دوسری جو بات حافظ ابتصام الہی ظہیر صاحب نے کی وہ امتنائے قادیانی تو آرڈیننس کی بات ہے جب وہ ایک آپ کی جو معاہد کی بات پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ اگر وہ دل سے اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے ہیں تو وہ معاہد کے ذمہ میں ان کا شمار نہیں ہوگا یہ بات بنیادی طور پر غلط ہے کیونکہ جو 1974 میں نیشنل اسیمبلی میں جب ان کو نون مسلم ڈیکلیئر کر دیا گیا تو اس کے بعد کانسٹوٹیشن یہ زمانت فرام کرتا ہے مینورٹیز کو کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنے عقیدے کا اظہار کریں اپنے عقیدے پر عمل کریں اور اپنے عقیدے کی تبلیغ بھی کریں ہر مینورٹی کو یہ کانسٹوٹیشن آف پاکستان نے یہ اختیار اور یہ آزادی فراہم کیے یہ کانسٹوٹیشن میں کہ مینورٹی اپنے عقیدے پر نہ صرف عمل کر سکتی ہیں بلکہ اس کی تبلیغ بھی کر سکتی ہیں ہو سکتا ہے کسی کو اس بات سے ڈیفرنس ہو لیکن پھر یہ کانسپیٹیشن آف پاکستان ہے جس پہ عمل کروانا ریاست کی ذمہ داری ہے اور تمام علماء حضرات نے اور تمام مذہبی جماعتوں نے بھی اس ترمیم کو قبول کیا ہوا ہے ایک ناظرین مختصر سے بریک سے ہم واپس آئیں گے اور گفتگو کو یہی سے کنٹینو کریں گے بریک کے بعد